بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے میملز بھی پیدا کیے اس میں بھی اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ کیسے اللہ کی ذات ان میں ایک ایسا سسٹم بنائے ہوئے ہیں جس کے تحت ان کا دودھ خون اور ان کے فضلاجات آپس میں مکس نہیں ہوتے کوئی تو ہے جو اس عظیم سسٹم کو چلائے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس نظام میں بھی اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں آج تک کسی جانور کا خون اور دودھ آپس میں مکس نہیں ہوا وہ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اس میں اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے اردگرد بکھرے ہوئے ان قدرتی مظاہر کو دیکھیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اس نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک ایسا بیل جس کی پانچ ٹانگیں ہیں اللہ تعالی نے چار پاؤں والے جانور بھی پیدا کی ہیں اور دو پاؤں والے جانور بھی پیدا کی ہیں آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں قدرت کا ایک عجیب کرشمہ آج میں آپ کو ایک پانچ پاؤں والا جانور دکھانا جا رہا ہوں یہ تقریباً اب چھے سے سات ماہ کا ہو چکا ہے یہ بیل ہے اور اس کی پانچ ٹانگیں ہیں اور اس کی پانچویں ٹانگ جو ہے وہ اس کی گردن پر موجود ہے دیکھیں یہ آج میں موجود ہوں ایک پانچ ٹانگو والے جانور کے ساتھ یہ اس کی پانچویں ٹانگ جو ہے وہ گردن پر موجود ہے دیکھیں یہ قدرت کا ایک عجیب کرشمہ جس کا سائز بھی باقی ٹانگوں کے برابر ہے اور وہ اوپر لٹک رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ ویسے بلکل صحت مند جانور ہے اس کے جو مالک ہیں وہ اس کا خصوصی خیال رکھ رہے ہیں اس کی پانچ ٹانگیں ہیں اور یہ پانچویں ٹانگیں اس کے دن پر موجود ہے یہ دیکھیں اس جانور کو یہ پانچویں دیکھیں موسیقی موسیقی